اسلام علیکم ناظرین آپ کی خیبت میں پیش ہے کریم ٹوڈے نیوز معاشرے کی خامیوں کو سرکاری محکموں کی لاپروائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے محمد غوث کریم ٹوڈے نیوز حیدر آباد زہر آباد میں اردو کلچرل ہال کو تبدیل کر کر 108 ایمبولنس گاڑیاں ٹھہرنے کی پارکنگ بنا دی گئی جبکہ سی پی آئی کے ڈسٹرک سیکریٹری جلال ادین نے اس جگہ کو پھر سے اردو کلچرل ہال بنائے جائے ایسی کمپلینڈ آر ڈی او کو ایمارو کو مونسپل کمیشنر کو مل سی الہج محمد فرید ادین کو بھی پیش کی لیکن اس پہ کوئی بھی کاروائی ابھی تک نہیں کی گئی جبکہ اس سے پہلے کے چندرہ شکر راؤ نے اسیمبلی میں ٹھہر کر اردو لائنگویج کو تلنگانہ کی دوسری زبان بنانے کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے واقعیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو لائنگویج کا درجہ کتنا نیچے گر گیا ہے پھر دوسری طرف دہیر آباد کے مقامی لیڈر اور عالی عدیدار کوئی بھی اس پہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں اس پہ جلدی کوئی بھی کاروائی اگر نہیں ہوئی تو سی پی آئی کے ڈسٹرک سیکریٹری سید جلال ادین نے احتجاج کرنے کی بات کی تاج الدین بابا کے ساتھ میں محمد ابراہیم Crime Today News ہیدر آباد زہیر آباد شہر کے اندر جو اردو گھر زہیر آباد پولیس سیشن کے بازوں میں جو سنگ 94 میں جو عمل میں آیا تھا اس کے لیے پھل ہن تنزیر ہن انصاف کمیٹی جو ہے سو ایک پچھلے تین مہینے سے جو اس کے لیے جتو جہت کرتے ہوئے آلی جناب ایمیل سی فرید الدین صاحب کو بھی اس کی یادہش پیش کی گئی اور اسی طریقے سے بلدیا کمیشنر کو بھی اس کی یادہش پیش کرے اسی طریقے سے منڈلز کے ایمارو اور زہیر آباد ریوینیو ڈیجنی ہونے کی حیثے سے آڈیو کو بھی اس کی یادہش پیش کرے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹی آر ایس گورنمنٹ آنے کے بعد زہیر آباد ہی نہیں بلکہ اردو کو دوسرا درجہ دینے والی ٹی آر ایس گورنمنٹ وہ وعدے کہاں گئے وہ بات کہاں گئی کہ آج ایک آڈیو کمیشنر اور ایمارو جیسے آدمی کو انصاف کمیٹی کی طرف سے یادہش پیش کیا جاتا ہے اور اس پہ کوئی عملوار ہی نہیں ہوتی مجبورن بھارت کمیشن پارٹی سی پی آئی کی طرف سے میں سنگارڈی زلہ سیکرٹری ہونے کی حیثے سے جس بات کی اپیل کروں گا چندر شکر راو صاحب سے کہ زہیر آباد اردو حال کو کلچر حال کو اگر زہیر آباد کے مائناٹیز کے حوالے اگر نہیں ہوتا ہے تو زہیر آباد بلکہ نہیں سنگارڈی زلے ستے پر اعتجاز کیا جائے گا اور اس کے ساتھ میں بھارت کمیشن پارٹی سی پی آئی ان کے انصاف کمیٹی والوں کے ساتھ میں ان کے کھاندے سے کھاندہ لگا کر چلیں گی اور زہیر آباد شہر کے اندر جس وقت یہ اعتجاز نکالا جائے گا اگر خدا نہ خاص کچھ ہوتا ہے تو یہ سیدھے سیدھے حکومت کی نہ کرنے کی وجہ سے ہی اس کی جو بھی اگر آج اگر سائکڑو نوجوان بچے زہیر آباد شہر کے اس اردو گھر کی تلاش میں ہے اگر اس نوجوان بچوں کا جذبہ اگر روڑ پہ اگر آ کر بیٹھتا ہے اگر کچھ نہ ہونے اگر ہوتی ہے تو اس کی پوری پوری بھرپائی تیارز گورنمنٹ ہی کریں گی اور اس کے آگے یہاں کے مقامی ڈیویجن سیکرٹری محمد آشم سائچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز مجھے اجازت دیجئے میں محمد غاز